ہمارے شورا اپنی باتوں کو موسیر اور دلچسپ بنانے کے لیے اشعار میں مختلف سنتوں کا استعمال کرتے ہیں آج ہم لوگ انہی سنتوں میں سے دو پر گفتگو کریں گے آئیے سب سے پہلے سنت تزاد پر بات کرتے ہیں تزاد عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی زد یعنی اپوزٹ اور الٹا کے ہوتے ہیں اشعار میں جب دو یا دو سے زیادہ ایسے لفظ اکٹھا ہو جائیں جن کے معنی آپس میں بلکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوں یعنی ایک دوسرے سے بلکل الٹے ہوں ان کی زد ہوں تو ہم ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ شیر میں سنت تزاد موجود ہے یا پائی جاتی ہے مثال کے طور پر آپ یہ شیر دیکھیں کہ دل کا اجڑنا سہل سہی بسنا سہل نہیں ظالم بستی بسنا کھیل نہیں بستے بستے بستی ہے اب اس شیر میں آپ دیکھئے اجڑنا اور بسنا دو ایسے لفظ لائے جا رہے ہیں جن کے معنی آپس میں بلکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کی زد ہیں اجڑنا کا الٹا بسنا ہوتا ہے یا بسنا کا الٹا اجڑنا ہوتا ہے تو اس شیر میں دو ایسے لفظ پائے جا رہے ہیں جن کے معنی ایک دوسرے کی زد ہیں ایک دوسرے کے بلکل اپوزٹ ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس شیر میں سنت تزاد موجود ہے تزاد کی مثال کے لئے ایک اور شیر دیکھتے ہیں یہ شیر میر تقیمیر کا ہے جس میں میر تقیمیر کہتے ہیں کہ یہاں کے سپیدو سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے رات کو رو رو صبح کیا یا دن کو جوں توں شام کیا اس شیر میں آپ دیکھیں کہ سپید اور سیاہ دو ایسے لفظ آ رہے ہیں جن کے معنی آپس میں ایک دوسرے کی زد ہیں سپید یعنی سفید سیاہ یعنی کالا تو سفید اور کالا ایک دوسرے کی زد ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شیر میں سنت تزاد موجود ہے اسی طرح سے آپ اسی شیر کا دوسرا مصرہ بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں رات اور دن لفظ کا استعمال کیا گئے جو ایک دوسرے کے بلکل خلاف ہیں ایک دوسرے کی زد ہیں صبح اور شام بھی آیا ہے جو ایک دوسرے کی زد ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیر میں تین ایسے لفظ لائے گئے ہیں جو بلکل آپس میں ایک دوسرے کی زد ہیں ایک تو سیاہ ہے یا آپ کہہ لیں سفید ہے جو ایک دوسرے کی زد ہے اسی طرح سے ایک دن ہے اور رات ہے جو ایک دوسرے کی بلکل زد ہے اسی طرح سے جو تیسرا ہے وہ ہے صبح اور شام جو ایک دوسرے کی بلکل زد ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شہر میں سنت تضاد موجود ہے ایک اور سنت جسے سنت تلمین کہا جاتا ہے اس کا بھی استعمال آپ کو ہمارے شورا کے یہاں کسرت سے ملے گا تلمین دراصل اس سنت کو کہا جاتا ہے جس کا استعمال کرتے ہوئے شاعر اپنے اشار میں کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے ایک ایسا واقعہ جو کبھی تاریخ میں پیش آیا ہو یا جو تاریخ کے حوالے سے مشہور ہو اس کی طرف شاعر اشارہ کر دیتا ہے اور اس واقعے کو اگر شیر پڑھنے والا نہیں جانے گا تو وہ پورے شیر کو نہیں سمجھ پائے گا تو اشار میں جب کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو اس کو سنت تلمین کہتے ہیں یعنی شیر میں اگر کوئی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کیا جارہا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس شیر میں سنت تلمین موجود ہے مثال کے طور پر آپ یہ شیر دیکھیں کہ کیا وہ نمرود کی خدائی تھی بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا آپ دیکھئے کہ اس شیر میں نمرود کا ذکر کیا جارہا ہے اور نمرود آپ کو معلوم ہے ایک بادشاہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اب اگر کوئی شخص نمرود کے پورے واقعے سے واقف نہیں ہوگا تو وہ اس شیر کو نہیں سمجھ پائے گا تو آپ دیکھیں کہ اس شیر میں نمرود کے واقعے کی طرف اشارہ کیا جارہا ہے ایک تاریخی واقعہ بیان کیا جارہا ہے تو اس لئے یہ شیر سنت تلمین کی ایک مثال بن سکتا ہے اسی طرح ایک اور شیر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دک کی دوا کرے کوئی اب یہاں ابن مریم سے عیسیٰ علیہ السلام مراد ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے ان کی جو خصوصیت ہے جو شخص اس کو جانے گا وہی اس شیر کو سمجھ پائے گا تو یہاں بھی آپ دیکھیں ابن مریم سے ایک تاریخی واقعہ یا تاریخی قصے یا تاریخی مسئلے کی طرف اشارہ کیا جارہا ہے تو یہ شیر بھی سنتِ تلمیح کی ایک مثال بن سکتا ہے ایک اور شیر دیکھتے ہیں کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہِ تور کی تو آپ دیکھیں کہ شیر میں جو کوہِ تور لفظ آرہا ہے اس سے ایک تاریخی واقعہ کی طرف اشارہ کیا جارہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لئے کوہِ تور پر گئے اس واقعے کی طرف اس شیر میں اشارہ کیا جارہا ہے اب جو شخص کوہِ تور پر جو واقعہ پیش آیا اس سے واقف نہیں ہوگا تو وہ اس شیر کو آسانی سے نہیں سمجھ پائے تو کوہِ تور کے ذریعے بھی ایک واقعہ اور ایک قصے کی طرف اشارہ کیا جارہا ہے تو اس شیر میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ سنتِ تلمیح موجود ہے یعنی سنتِ تلمیح کا استعمال اس شیر میں کیا گیا ہے موسیقی 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 موسیقی